چل چل گیا چل چل ویلکم بیک دوستو اور ارادر ویڈیو آف تس چینل تو جیسا کہ آپ لوگ ٹائٹل پڑھ گئے ہو کہ آج میں ایک سو ساٹ کی سکوائٹ ٹرائے کرنے والا ہوں نیر ایپس کے ساتھ نیر ایپس کے ساتھ ٹرائے کرنے کا موٹی بھی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے بڑی اتنے کیپیبل ہے یا نہیں ہے کیونکہ لاشت ویگ جب ایک سو چالیس کی سکوائٹ نیر ایپس کے ساتھ ٹرائے کی تھی تو وہ بہت کلین آئی تھی وہ ویڈیو میں لگا دوں گا اسی ویڈیو میں ٹیچ کر دوں گا آپ دیکھ لینا کہ وہ ٹھیک آئی تھی موم چاہتے ہیں اسی ڈیپ میں جس ڈیپ میں 140 kg آئی تھی اسی ڈیپ میرے کو 160 kg ھائٹ کرنا ہے میرا بڑی ویٹ میرا 72 73 ڈیو چل رہا اس ٹائم پہ اور باقی دیکھتے کیا ہوتا ابھی جم چلتے ہیں تو دوستوں ہم آگے ہماری جم یہ رہی ہے ہماری جم یہ رہا ہماری جم کا نام ٹھیک ہے اب یہاں سے انٹری لیں گا تو دوستوں یہ رہی ہے ہماری جم یہ میرا پہلا وام اف سائٹ ہے سترکلوں کی پانچ ریپ سٹریچنگ ویڈیو میں نے اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ وہ پھر زیادہ لمبی ہو جاتی اگر آپ سٹریچنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسے سٹریچنگ کرتا ہوں اپنے لیکس کے اپنے فلوڑی کی لیکس والے دن تو میں نیکسٹ ویڈیو میں کور کر دوں گا آپ کمنٹ کر دینا دوستو یہ سیکنڈ مومپ ہے انڈریٹ کے چیز کا یہ آپ کو نا ڈیپ اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا اوپر ہوں نہیں میں نائنٹی 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 کروز کر رہا ہوں ہر ریپ میں کیونکہ اوپر سے سوٹ کرنے میں پتہ نہیں زلدہ ہوں میں نائنٹی کروز کر رہا ہوں نہیں کر رہا تو تھوڑا بہت وہ ایشو ہو رہا ہے اور جم میں سانگ چل رہے تھے اس لیے وہ وہاں سے وائس ہٹا رکھی ہے کیونکہ وہاں سے کوپی رائٹ آ جاتا ہے پھر بھائی دوستو پیٹ کمپٹیٹ ہو گئے ہیں دو وام اپ لے لیے ہیں اور ایک لاسٹ وام اپ ون ترٹی کے جیز کا اوپر اس کے بعد سیدھے اٹھ ساٹھ کے جیٹرائے کرنے والے ہیں دیکھتے آئے گا نہیں ون ترٹی کے جیز لاسٹ وام اپ فور ون سکسٹی کے جیز تو بھائی میرا لاسٹ وام اپ ہے ون سکسٹی کے جی کرنے کے لیے دو پہلے دیکھنا اس کو کیسے کرتے ہیں اس کے ساتھ تو مجا کیا تھا بہت آرام جایا تھا یہ والا یہ بہت آرام جا لیا گا میں نے تو بھائی لاسٹ وام اپ ون ترٹی کے جیز دیکھا آپ نے کیسا آیا اور وہ لگتا ہوا ٹھیک آیا باگی ون سکسٹی ڈرائے کرنے کا ٹائم ہے دیکھتے کہ ایسی ڈیپت آتی ہو سمائے اینسو ساٹھ مانت میں لگ رہا ہے پہلی وارٹ رائے کر رہے اتنا آئے گو ریٹ اتنا آئے بھی پہلی وارٹ آ رہے ہیں جس کے ساتھ ایسی ڈیپس میں ڈیپس میں اگر نیو راب 요�رے ہیں لیٹ کھڑ گیا سکسٹی میں دوست رے sided 31 معیودے کے ساتھ بھائی بان ہم نے شروع کرنا ہے بھائی در کو اکیلے ٹریننگ کرنے میں نے سب سے بڑی پروبلم ہی آتی ہے سارا بہر کا لوڑ خود لگا نہ ہوتا ہے خود ہی اس کو نکالنا ہوتا ہے اب میں بس کوئی ہے نہیں یہ در کوئی روڈ بوری کھالی ہے کیونکہ دس دس کی پلیٹ ساری قتم ہو گی تھی ایسو ساٹھ نہیں بیٹ پیس لیے بیس کی پلیٹ لے گیا ہمیں بہت پڑی ہے ابھی اس کو لگانے کی لگائیں شس میں ایسو ساٹھ لگا دیا ہے یہاں پہ نا یہ پہننے رہ گیا ہیں جن بندوں کو یہ باندھنی نہیں آتے ان کو یہ باندھنا بھی سکھا دوں گا ایکسٹ ٹوڑی میکنکہ ان کو اکیلے ہو تو کیسے باندھتے ہیں اگر آپ اکیلے ہو دے گا اگر کوئی ساتھ میں بندھنا ہے تو دوسرا باندھ ہی دیتا ہے اگر آپ اکیلے ہو تو ان کو اب کیسے باندھ ہوگے میں یہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں یا پھر فیوچر میں میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا آپ دیکھ لینا جب اب یہ میرا ون سکسٹی کے جی کا پہلا ٹیمٹ ہے اس کو میں لیتا ہوں بیک آتا ہوں سائیڈ میں آپ دیکھ رہو پلیٹ نکل چکی ہے اس کے جیسے ایک سائیڈ میں کو ہیوی فیل ہوا ڈاؤن گیا اچھا اوپر اٹھا ایک سائیڈ ہیوی فیل چھوڑ دیا ترنت کے ترنت کی کیونکہ کوئی رسک نہیں لے سکتے انجری کے بہت چانچز ہوتے ہیں یہ میں نے سیکنڈ اٹیمٹ لیا سیکنڈ اٹیمٹ میں بھی میرے ساتھ کچھ غلط چین ہو گیا تھا میں نیچے جا کے اوپر اٹھا تو میری بیک راؤنڈ ہوگی تھا تھوڑی سی لور بیک تھوڑی سی راؤنڈ ہوگی تھا اوپر اٹھے ٹائم پہ جس کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا تھا وہ اٹھے ٹائم پہ بینڈ ہوئی بھائی بھائیو یہ میرا لاشٹ ہے یہ میں نے مار دیا تھا لیکن جو اینڈ میں سین ہوا وہ بہت بے کار ہوا میں نیچے جگر جیسے اوپر آیا نا روڈ سلپ ہو گئی وہاں سے سکوائٹ پیسے نا میری روڈ سلپ ہو گئی میرے کو میرے کو ہی پتا ہے میں کیسے بچا ہوں تو بھائی دیکھو لاشٹ آٹیم جو ہے تیسرا میں نے دیا وہ آ گیا لیکن ایک پرابلم ہو گئی اس میں جیسے جیسے میں لے رہا تھا نا تو میں اٹھا تھا بلکل اٹھا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ میری نا سکوائٹ پیسے بیک پیسے روڈ سلپ ہو گئی اور بھائی جانس میں سکوائٹ ریک پہ نہیں کرتا تھا اس نایے دنجری ہو سکتی تھی أموال لفٹنگ ریلیٹڈ ویڈو دیکھنے کے لیے چینل مجھے جوڑے رہے